آداب ناظرین میں ہوں عبدالحی خان پیش ہے آج کی خاص خبر آج سے ملک بھر میں تین نئے فوجداری قوانین نافذ ہو گئے ہیں جو ہندوستان کے فوجداری انصاف کے نظام میں جامع تبدیلیاں لائیں گے اور نو آبادیاتی دور کے قوانین کا خاتمہ کریں گے انڈین جوڈیشیل کوڈ انڈین سیویل ڈیفنس کوڈ اور انڈین ایویڈنس ایکٹ بترتیب برطانوی دور کے انڈین پینل کوڈ آف کریمنل پروسیجر اور انڈین ایویڈنس ایکٹ کی جگہ لے گا نئے قوانین میں زیرو ایف آئی آر پولس شکایات کی آن لائن فائلنگ ایس ایم ایس موبائل فون پیغامات کے ذریعے سمن بھیجنے اور تمام گھناؤں جرائم کی لازمی ویڈیو گرافی جیسے دفعات کے ساتھ ایک نظام قائم کیا جائے گا قانون کے یہ ضابطے انڈین سیویڈ ڈیفنس کوڈ بی این ایس ایس انڈین جوڈیشیل کوڈ بی این ایس اور انڈین ایویڈنس ایکٹ ہے نئے قوانین میں کچھ سیکشنز کو ہٹا کر کچھ نئے سیکشنز کا اضافہ کیا گیا ہے قانون میں نئی دفعہ شامل کی جانے کے بعد پولیس وکلہ اور عدالتوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے کام کاج میں بھی کافی تبدیلی آئے گی نئے قوانین کا ان مقدمات کی تفتیش اور ٹرائل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جو یکم جولائی سے پہلے درج کیے گئے تھے یکم جولائی سے تمام جرائم نئے قانون کے تحت درج کیے جائیں گے عدالتوں میں پرانے مقدمات پرانے قانون کے تحت ہی سنے جائیں گے نئے قانون کے داہرہ کار میں نئے مقدمات کی چھانبین اور سماعت کی جائے گی جرائم کے لیے مروضہ سیکشنز اب تبدیل ہو چکے ہیں اس لیے عدالت پولیس اور انتظامیہ کو بھی نئے سیکشنز کا مطالعہ کرنا ہوگا قانون کے طلبہ کو بھی اب خود کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا نئے قانون میں ایسے قیدیوں کو پرائیوٹ بانڈ پر رہا کرنے کی شک ہے جو کسی بھی جرم میں زیادہ سے زیادہ سزا کار چکے ہیں کوئی بھی شہری کسی بھی جرم کی صورت میں کسی بھی تھانے میں ای ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے اسے پندھرہ دنوں کے اندر اصل دائرہ اختیار میں بھیجنا ہوگا یعنی وہ علاقہ جہاں جرم ہوا ہے متعلقہ اتھارٹی ایک سو بیس دنوں کے اندر کسی سرکاری اہلکار یا پولیس افسر کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دے گی اگر دی گئی تو اسے بھی دفعہ کے طور پر سمجھا جائے گا ایف آئی آر کے اندراج کے نوے دنوں کے اندر چارج شیٹ داخل کرنا ضروری ہوگا چارج شیٹ داخل کرنے کے بعد عدالت کو ساٹھ دنوں کے اندر چارج فریم کرنا ہوگے عدالت کو کیس کی سماعت مکمل ہونے کے تیس دن کے اندر اپنا فیصلہ سنانا ہوگا اس کے بعد سات دن کے اندر فیصلے کی کاپی فراہم کرنا ہوگی حراست میں لیے گئے شخص کے بارے میں آن لائن اور آف لائن معلومات دینے کے ساتھ ساتھ پولیس کو اس کے اہل خانہ کو تحریری معلومات بھی دینا ہوگی خواتین کے مقدمات میں اگر تھانے میں خاتون کانسٹیبل موجود ہے تو متاثرہ خاتون کا بیان اس کی موجودگی میں ریکارڈ کرنا ہوگا موسیقی